السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد سامین اکرام میں آپ کو مبارک بادی بھی دوں گا اور مبارک بادی کا مطلب ایک دعایہ کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو یہ چیز مبارک کرے رب تبارک و تعالی نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک اور مرتبہ عظمتوں والا مہینہ رفعتوں والا مہینہ سیزن کا مہینہ اپنے دامن اور جھولیاں نیکیوں سے عجر و ثواب سے بھرنے والا مہینہ ہم کو عطا کر دیا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پورے مہینے میں بلکہ پوری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق رب تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اپنی عبادت کرنے میں رب اعینہ علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت یہ رمضان نبارک کے مہینے میں آپ مختلف آوازیں سنیں گے اور بڑے ٹکراؤ والی باتیں ہوں گی کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا اور کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا کوئی کہہ گا ایسے کرو کوئی کہہ گا ایسے کرو کوئی کہہ گا یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ سارے تماشے لگے ہوئے ہوں گے یہ میں تو حیران ہوں کہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ درس نظامی انہوں نے بڑے تھوڑے سے نمبروں سے پاس کر کے مولوی تو بن گئے اور اپنے کار چھپا لیے مفتی مفتی کے نام سے مفتی کا عوضہ بہت بڑا ہے اور یہ بڑے علم رکھنے والے جو ہے وہ مفتی ہو سکتا ہے لیکن مارکیٹ میں یہ شورٹ نہیں ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں مفتے کے مفتی ایسے لوگوں کو آپ نہ سنیں اور نہ ان کی طرف آپ توجہ دیں یہ رمضان نبارک کا مہینہ انشاءاللہ تعالی ڈلی آپ کو ان چیزوں سے بھی آگاہ کیا جائے گا جو رسم و رواج کے طور پر ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی بتایا جائے گا کہ قرآن اور سنت میں یعنی اللہ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہم کو کیا ملتا ہے حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا انمال اعمال بینیات تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے نیت صالح ہوگی سچی ہوگی سہی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی عمل جو ہے وہ بھی قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گا اور نیت سے متعلق عام طور پر لوگوں میں یہ چیز رائج ہے کہ وہ سیری کے وقت میں یہ کہتے ہیں وَبِ سَوْمِ غَدٍ نَوَئِتُمْ کل کے روزے کی میں نے نیت کری آپ جرا الفاظوں پر تو غور کریں وَبِ سَوْمِ غَدٍ نَوَئِتُمْ کل کے روزہ آج کا رکھ رہا ہے اور نیت کر رہا ہے کل کی تو کیا یہ صحیح ہو سکتی ہے عقلاً بھی صحیح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفاء راشدین سے صحابہ سے چاروں اماموں میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے یہ بات کے ملہ مولویوں نے مفتیوں نے نام نہاد مفتیوں نے یہ بنا لیے ہیں یہ باباؤں کے اپنے بنائی ہوئے الفاظ ہیں کبھی بھی اس طرف نہ جائیں اپنی نیکی کو اپنے روزوں کو اپنی عبادات کو برباد نہ کریں نیت کہتے ہیں ڈل کے ارادے کو شرفت القدیر جو مسلک حنفی کی ایک بڑی پائے کی کتاب ہے اور اس کے آٹھ دس جلدے ہیں دوسری جلد کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جب آپ سہری کے وقت اٹھے ہیں کیا ارادہ تھا آپ کا یہی نہ کہ میں سہری کھاؤں لوزہ رکھنے کے لیے یہی تو نیت ہے زبان سے الفاظ یہاں پر ادا کرنا قطی طور پر ثابت نہیں ہے اگر آپ ادا کرتے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں اپنی اصلاح کر لیں رب العالمین معاف کرنے والا ہے دوسرے نمبر پر جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو رب تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حفاظت جس طریقے سے بتائیے اس طریقے سے ہم نے بھی کرنی ہے ہماری زبان پر گالی گلوچ نہ ہو ہماری زبان پر غیبت نہ ہو ہماری زبان پر چغل خوریاں نہ ہو ہماری زبان پر کسی کو کوئی تکلیف دینے والا کلمہ نہ آئے بلکہ ہماری زبان پر تو قرآن پاک کی تلافتیں ہوں اس کا ترجمہ ہو وہ ہم پڑھ رہے ہوں سمجھ رہے ہوں سن رہے ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتے رہے دیکھیں کہ نور نہ لا نور سونے پر سہاگے کا کام کتنے جلدی وہ عمل قبول ہونے والا ہوگا اس شخص کا کہ جو قرآن کریم سے جڑ جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بناتا رہے تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس طرف توجہ دیجئے اللہ ہم سب کا حامی اور نامی ہے انشاءاللہ یہ پورے رمضان آپ کو اس مفتی انس مدنی کے چینل سے یہ قرآن اور حدیث کی حق باتیں ملتی رہیں گی اور جو غلط باتیں رائج ہو چکی ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا رہے گا